جو کچھ یوکرین میں ہو رہا ہے اللہ نے آپ کو بھیجا یہ موڈل کہ سمجھ لو دیکھ لو جو غلطیاں کتاہیاں یوکرین نے کی ہیں وہ نہ کرنا جو سٹریٹیجی یوسٹر ڈیپلائی کی ہے انڈیا ڈیپلائی کرنے لگا آپ کے خلاف اس کا رسپونس بیلڈ کرو that is the reason کہ ہم یوکرین کی جنگ کو اتنا قریبی طور پر دیکھ رہے ہیں حد ہو گئی ہے یہاں پہ کہ اس حد تک غیر طرح بے تیافتہ تھے یہ لوگ یوکرینین کہ اب ان کا صدر حکومت ان سے کہے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول بم لے کر روسی ٹینکوں کا مقابلہ کرو بے شرم لوگو اپنی قوم کو تیار کیوں نہیں کیا تھا مروا رہے ہیں اپنے سیویلینز کو کہ پیٹرول بم لے کے جاؤ روسی ٹینکوں پر حملے کرو یعنی ایک طرف روسی ایٹمی طاقت اور اس کی جدید ٹینک اور یہاں یہ قوم پیٹرول بم لے کے کھڑی ہوئی ہے جاہل حکومتیں اپنی قوم کس طرح مرواتی ہیں پاکستانی قوم سے ملٹری قیادت سے جی ایچ کیو سے میں کہوں گا فگوٹ سے کی حماقت نہ کرنا تم کر رہے ہو یہ حماقتیں اپنی قوم کو مروا ہوگے میں ہر لیول پر بات کرتا ہوں جا کے ایک ہی بات جواب مجھے ملتا ہے انڈیا حملہ نہیں کر سکتا کیوں آپ کو اس نے لکھ کے گارنٹی دی ہے حملہ نہیں کروں گا کیا نرندر مودی کو آپ سمجھتے نہیں ہے کہ وہ باولا کتا کسی بھی لمحے انپریڈکٹبل ہو کے کچھ بھی کر سکتا ہے آپ نے ستائیس وروری کو انڈیا نے ایک چیڑ چھاڑ کی ڈالرکوٹ کا ڈراما کیا وہ صرف ٹیسٹ کر رہا تھا آپ کو کہ آپ کتنا رسپانڈ لیں گے ہم نے ماف کر دیا انڈیا کو ہم وہ بڑی خوشیہ مناتے ہیں کہ ہم نے ابی نندن گرا دیا ایکچولی افسوس کے جگہ ہے ہمارے لئے ہم نو جہاز گرا سکتے تھے ہم نے ایک گرایا ہم ان کے ساری کمانٹ کنٹرول کو تباہ کر سکتے تھے کشمیری ہم نے ماف کر دیا ان کو اندر جا کے مارا بھی لیکن کچھ کیے بغیر واپس آگئے انڈیا نے دیکھ لیا کہ ہم جنگ کرنے کی موڈ میں نہیں ہے ہم میں دم نہیں ہے کہ ہم جنگ کریں ہمارا موڈ نہیں ہے انڈیا نے چار مہینے کے بعد جا کے کشمیر ہڑپ کر لیا اور اس کو پتا تھا کہ یہ ان کی قیادت اتنی کمزور ہے اتنی خوفزدہ اور گھورائی بھی ہے کہ یہ کسی صورت میں جنگ نہیں کرے گی میں جو چاہوں کر لوں اس نے ٹیسٹ کر لیا آپ کو اور کشمیر ہڑپ کر کے لے گیا اور ہمارے فورن منسٹر نے اس وقت سٹیٹمنٹ دیا تھا وار is not an option وار is always the option رشیہ نے کہا ہے کہ ہم نے نیگوسیشنز آخر کے لیے رکھے ہوئے پہلے ہم جنگ کر کے ٹھوکیں گے ٹھیک سے ان کو یہ ایکزیکٹ اپوزٹ سٹریٹیجی پاکستان گورمنٹ کی کہ جی ہم نیگوسیشنز کریں گے وار is not an option زلیل تو ہوں گے پھر آپ جب یہ ذہنیت ہو قیادت کی جو کہ ہماری اس وقت قیادت کی منٹالیٹی وہی ہے جو یوکرین کی قیادت کی تھی اپنے آپ کو ایک قدفرے بھی دھوکے میں illusion میں رکھنا یہ سوچتے رہنا کہ روس حملہ نہیں کرے گا ہوئی کچھ میں تیاری کرنے کی ضرورت کیا ہے ایٹمی ہتیار سرنڈر کر دو فوج پہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے development کرو اچھے سکول بناو اچھی سڑکیں بناو سب خندر ہو گیا اچھے سکول اچھی تعلیم سب فارغ ہو گیا آج یوکرین کا کیونکہ دشمن کے ملک دشمن کے ٹینک داخل ہو گئے ہیں ملکم لہذا اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان کی تمام وار کالوجز کو آرمی کو جی ایس یو کو ملیٹری آپریشنز ڈیریکٹریٹ کو یوکرین کی جنگ کو بڑے غور سے سمجھنا چاہیے دیکھنا چاہیے وار سٹڈیز کرائیں اس کی اوپر وار گیمنگ کریں کہ کس طرح روس نے وہاں حملہ کیا انڈیا کی بھی یہی ہوگی اور جو تباہی اور فساد مچا ہوا ہے یوکرین میں وہ پاکستان میں بھی مچے گا آپ نیوکلئر ویپن لاہور پہ ہے اور سیالکورٹ پہ اور اپنے شہروں پہ بورڈر کے شہروں پہ نہیں استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ایک دشمن بریک کر لے گا آپ کو پھر ریسپونس سٹریٹیجی بنانی ہے کہ ہم اس کو کیسے روکیں کیسے پوش بیک کریں اپنی سویل انوارمنٹ کو اربن انوارمنٹ میں ہم اربن وارفئر کے لیے قوم کو کیسے تیار کریں فوڈ سپلائیز فیول سپلائیز ویپنز یہ سب کام اب آپ کو کرنا ہے اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے موڈل بنا بنا کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو جنگیں ایسے ہوتی ہیں ایسے ہوتی ہیں سیکھ لو کچھ اللہ کے بند ہوئے لیکن پاکستان کے در مجھے کوئی مومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ ہے جنگ آنی ہے انڈیا کا لیول او ڈپلائمنٹ اور جو ان کی پاگل پنہ اور دیوانہ پنہ ہے ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی ان کے ساتھ جنگ نہ ہو چند مہینوں میں چند ہفتوں میں کسی بھی لمحے ایک چلی it can happen any moment ہر ایک کو آئیڈیا آ رہا ہے انڈیا کو آئیڈیا آ رہا ہے گئر وہ کر سکتے ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں that is why the reason I've been saying this کہ یکرین کی جنگ پر غور کریں that's why you find کوئی بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ نہیں ہو رہا آنے بری طرح سے ہر طرح سے چاہے عالمی جنگ لگے یا انڈیا ہم پر حملہ کرے یکرین کی جنگ ہم پر افیکٹ کرے گی کر رہی ہے so that is why I say پاکستانی قوم سے بھی leadership سے بھی prepare yourself prepare yourself for the times we are entering into a times of war ہم ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس کے اندر جنگیں قہد بیماریاں پھیلائی جائیں گی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ سب کچھ کیا اگر وہ سنبھال کے رکھے اپنی قوم کو بچا کر اس کا رول باپ کی طرح ہوتا ہے مرواہو نہیں اپنی قوم کو جیسے یکرین والے نے مرواہ دیا اپنی قوم کو سنبھالو یہ ذمہ داری ہیں آپ کی اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو آنے والے وقتوں میں ہم استقامت اور طاقت دے ہمارے حکمرانوں کو فراست اور قوم کو عقل دے ہمت دے کہ آنے والی آزمائشوں میں ہم عزت غیرت اور عونر کے ساتھ سعیدی رسول اللہ کی امت کے حفاظت کر سکیں پاکستان بین کا پرچم بلند رکھ سکیں نائنٹین سیمٹی ون میں ہمیں چوٹ لگ چکی ہے دشمن کو کیجول مت لیں کہ بنیے میں حمد نہیں ہے وہ کر نہیں سکتا اس میں جو آئے گئی نہیں کبھی وہ آدھا ملک توڑ کے لے جا چکا ہے آپ کا دودھ کا جلاس چھاچ بھی پھونکتا ہے ہماقت اور جہالت نہ کرو دوبارہ دشمن ہمارا کمینہ بھی ہے مکار بھی ہے طاقتور بھی ہے اور ہماری صفوں میں غدار بھی ہے اور ہمارے حکمران احمق بھی ہے اور جب یہ کمبینیشن ہونا پھر بڑی زور کی مار پڑتی ہے اور اسی سے میں ڈرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے اللہ پاکستان کی حفاظت تو کرے گا پاکستانیوں کو بڑی چوٹ لگے گی اپنے آپ کو تیار کر رہے آنے والے وقتوں کے لیے اور سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کریں حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے خیانت نہ کریں آپ خیانت کر رہے ہیں آپ لوگ اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کو اس سے نقصان پہنچ جائے گا پاکستان زندہ باہن